سیوگی روچی کمار نے سوامی پرساد مورس سے ایکسکلوزیو بات چیت کیے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیروشگار نوزوانوں ایوان چھوٹے مدھو لگوئے او مدھیم بیعپاریوں کے خلاف لگاتار کار کیا جا رہا ہے اچھیت پریٹ فارم پر میں صدیو بات بھی کرتا رہا لیکن میری بات کو بیدھو سننے کے بہت روضی بھی نیتاؤں کے کان پر جو نہیں رہنگی نتیجہ آج پانک سال تک منتر منتر کے سامحکتر دائت کو نیروہن کرنے کے بعد جب نیروہچن آیوک کی گھوشہ ہوئی ہے تو میں نے اپنا نیا نینے لیا ہے اتر پردیش کی جنتہ کی ہی تمہیں لیکن چناؤ کیوں کی سر پر ہے اس لئے چناؤ کے موقعے پر آپ نے پارٹی چھوڑی تو کئی طریقے سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو کیشو پرشاد موریا نے بھی ٹویٹ کیا آپ کو موسم بھی گانے کیشو پرشاد جی وہ اپنی حیشت کاکلن کرنا چاہیے اس لئے ابھی جس کی رانیت کل چار سال اور پانچ سال دس سال کی بھی نہیں ہے اس کے سلاح کی ہمیں آو سکتا نہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم ان سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن چناؤ کے ٹائم پر کیوں پارٹ نہیں چھوڑے پہلے بھی تو یہ کام کر سکتے تھے کیونکہ اگر پہلے بات نہیں سنی جا رہی تھی تو یہ تو پانچ سال آپ سرکار میں رہے تھوکے اس شمائے منتری مندل کی اتردائی تو کا نیروہن مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا اس نے بات بھی رکھی لیکن ان کے روئیے میں کوئی پرطن نہیں ہوا نتیجہ ہوا آج مجھے اتیفہ کا نیڑے لنپڑا کتنے لوگ جارے آپ کے ساتھ کتنے لوگ جارے آپ کے ساتھ کتنے لوگ آپ کے ساتھ جارے ہیں یہ دو دن کے باہر دو دن کے بعد اس کا آکڑا آپ کے سامنے آ جائے گا سر کیا وجہ کیا رہی سر کیا رہی کہ آپ نے پارٹی چھوڑے مندل مندل صحیح صحیح دینے کا کارل راجپال جی اتر پدیش کو بھیجے گئے پتر میں اسپاسٹا اور لکھی تھے اس لیے جو کانڈ سی راجپال جی کی پتر میں ہے وہی کانڈ میرے ستیفہ دینے کا آپ کے اکلے شادم نے کہا بس ایک اوال اکلے شادم نے کہا ہے کہ آپ کا سواگت ہے آپ سماجوانی کو اگر لوگ سواگت کر رہے ہیں تو ان کو میں گھنبات دیتا ہوں اس طرح سے سوامی پرشاد موری آپ نے پتر نہیں کھول رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر دن میں یہ صاف ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں پارٹی سے ناراضگی کا سوامی پرشاد موری ذکر کر رہے تھے حالانکہ وہ اب تک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سماجوانی پارٹی میں جا رہے ہیں روچی نے جب یہ سوال پوچھا کہ اکلے شادم نے آپ کا ابینندن کیا سواگت کیا پارٹی میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کا بہت بہت دنیواد لیکن ایک دو دن میں پتا چلے گا ایک دو دن میں بات ساری کلیر ہوگی ایسا ان کی طرف سے اب بھی کہا جا رہا ہے بہرحال اس بیچ کیشف پرشاد موری نے ایک ٹویٹ کر کے سوامی پرشاد موری کے لیے لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیشف پرشاد موری جو اتر پردیش میں ڈیپیٹی سی ایم ہے انہوں نے لکھا کہ ایک بار پھر سے سنیے کہ سوامی پرشاد موری نے روچی کمار سے باتشیت میں کیا کہا ہے میں آج منتری پتر سیفہ دے دی ہے کیا وجہ سے دیکھنا ہوگا کہ دوزار بائیس کے چنو کیا وجہ آپ کی منتری پر چھوڑنے کی بیجے پی دیکھیں میں نے اتر پردیش کے سری راجپال جی کو بھیجے پتر میں الکیت کیا ہے کہ اتر پردیش میں جس طریقے سے دلیتوں پیچھڑوں کشانوں بیروزگار نوزوانوں ایم ان چھوٹے بیاپاریوں کے خلاف لگا تار کار کیا جا رہا ہے اچھی پلیٹ فارم پر میں صدیو بات بھی کرتا رہا لیکن میری بات کو بیدھور سننے کے بہت زود بھی نیتاؤں کے کان پر جو نہیں رہنگی نتیجہ آج پانک سال تک منتری منتل کے سامحوکتر دائیت کو نیروہن کرنے کے بعد جب نیروچن آیوک کی گھوشہ ہوئی ہے تو میں نے اپنا نیا نینے لیا ہے اتر پردیش کی جنتہ کی ہی تمہیں لیکن چناؤ کیونکہ سر پر ہے اس لئے چناؤ کے موقع پر آپ نے پارٹی چھوڑی تو کئی طریقے سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو کیشو پرشاد موریا نے بھی ٹویٹ کیا آپ کو موسم بھی گانے کیشو پرشاد جی کو اپنی حیشت پر آگلن کرنا چاہیے اس لئے ابھی جس کی رانیت کل چار سال اور پانچ سال دس سال کی بھی نہیں ہے اس کے سلاح کی ہمیں آو سکتا نہیں ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے ہم ان سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن چناؤ کے ٹائم پہ کیوں پارٹی چھوڑے پہلے بھی تو یہ کام کر سکتے تھے کیونکہ اگر پہلے بات نہیں سنی جاری تھی تو یہ تو پانچ سال آپ ترکار میں رہے ہوگے اس شماعہ منتر مندل کی اتردائی تکا نیروہن مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا اچھی میں نے بات بھی رکھی لیکن ان کے روئیے میں کوئی پروتن نہیں ہوا نتیجہ ہوا آج مجھے تیفہ کا نیڑے لنپڑا سر کیا وجہ کیا رہی کیا رہی کتے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے یہ دو دن کے بار دو دن کے بار اس کا آقرہ آپ سامنے آجائے گا سر کیا رہی کیا پارٹی چھو مندر منلل صفح دینے کا راج پال جی اتر پدیش کو بھیجے گئے پتر میں اس لیے جو کان راج پال جی پتر میں وہ ہی کان میرے صفح دینے کا اور اس گھٹنا کو لے کر کانگریس نتاب اور کون کون لوگ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں بھگوٹی ساغر بلہور سے ودھائک ہیں شاہ جانپور سے روشن لال ورما بریجیش پریجاپتی باندہ سے ایسا بتایا جارہا کہ یہ لوگ بھی پارٹی چھوڑ کر سماج وادی پارٹی میں جا سکتے ہیں بلہور سے بھگوٹی ساغر ودھائک ہیں شاہ جانپور کے تلہر سے ودھائک ہیں روشن لال ورما جو ان کا استیفہ لے کر پہنچے تھے سوامن پریجیش پریجاپتی باندہ سے یہ لوگ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں پرموت تیواری کانگریس کے نیتہ اس پورے گھٹنا کرم پر کیا کہہ رہے ہیں ان کو ذرا سنیے مجھے نہیں معلوم ہے کون کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اگر سوامن اپساد موریہ جی ہیں انٹیلیجنٹ آدمی پیچھلی بار انہیں لگا تھا کہ بھاجپا آنے والی ہے تو اس لیے وہ بھاجپا میں گئے تھے اب انہیں معلوم ہے کہ تیس دس مارچ کو سووے کا سورج تو بھاجپا راج میں اگر اور جب ڈوبے گا تو اپنے ساتھ بھاجپا کو لے کر ڈوب جائے گا تو سب لوگ ٹھکانے تلاس رہے ہیں کوئی ساپا میں جا رہا ہے کوئی بس پا میں جا رہا ہے کوئی کانگریس میں آرہا ہے اس کو چھوڑیے میں سے بہتنے کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسے نمتہ سکور کی طرح بڑھ رہی ہے جس کا اندازہ ہو سماج وادی پارٹی کے نیتہ ابشیق مشرا نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کے کئی نیتہ منتری اور سانسد سماج وادی پارٹی میں آنے کے لئے تیار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک آج سماج وادی پارٹی جوئن کرنا چاہتے ہیں وہ تو اب راشی ادھی جی کو نیڈے لیں گے وقت آرہا ہے لیکن میں ان سواگت کرتا ہوں اور مجھے وشواس ہے کہ ان کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کمزور ہوئی ہے سرکار بننے جارہی ہے بہمت سرکار بنے گی اس میں ان کا بھی ساتھ پارٹی سب کو سممان دینا جانتی ہمارے راشتی ادھیکش ہم سب لوگوں کو اس انسکار میں دیا گیا ہے نیتا جی نے مانی راشت دیجی نے پروفش صاحب نے یہ سکھایا ہے ہم لوگوں کو جو آئے اس کو گلے لگائی اس کو سممان دیجئے اس کو پروفش تو ابھی شیخ مشرہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوامی پرساد کے سماج بادی پارٹی میں آنے سے پارٹی کو مضبوطی ملی گئے اور ان کے سرکار بننے جاری آنند پرکاش پارن نے اس وقت بی جی پی مکھیالے سے ہمارے ساتھ جوڑ آیا ہے آنند کیشب پرساد مورے کا ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ سوامی پرساد مورے جی نے کرن کارن سے استیفہ دیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ان سے اپیل ہے جلدبازی میں لیے گئے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں مطلب ابھی گنجائش باقی ہے کہ سوامی پرساد مورے کو واپس لائے جانے کی کوشش ہے ابھی دیکھئے پارٹی کی طرف سے کوشش تو جرور کی جائے گی لیکن ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے پارٹی میں کوئی بڑا نیتا اس قد کا منتری پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے پارٹی کم سے کم یہ دکھانے کی جرور کوشش کرے گی کہ ہم نے جو ناراج بتایا جا رہا ہے جن کا جنادھار ہے جو قد والے نیتا ہیں ان کو پارٹی جرور فون کر رہی ہے پارٹی کی طرف سے فون ان کو جانا شروع ہو گیا ان کے ناراج گی کارن پوچھا جا رہا کہا جا رہا ہے کہ آپ سمیت دیجئے آپ کی ساری ناراج گی دور کی جائے بیٹھ میکنیجم ہے اور ایسے میں کسی کو جلدوازی میں فیصلہ نہیں لیا جائے کوئی جلدوازی میں فیصلہ نہ لے ساتھ ساری پارٹی یہ بھی میسز دینے کی کل کو کوئی اور سوچ رہا ہے کوئی پارٹی چھوڑ دے گا تو اس کے پاس ایک میٹ فرم اور اس کو ملے گا ہے بی جی پی اندر بات کرنے کا تو ایسے بی جی پی کوشش آنند آج ایک بڑی بیچک بی جی پی مکیالے میں چل رہی ہے نراج ودایک ہے نراج منتری ہے یا پھر کل کو جو نراج ہو سکتے ہیں سیٹ کٹنے سے ان کو پارٹی اپنے ساتھ رکھ سکے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بی جی پی کے تین اور ودایک جلد ہی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں تلہر سے ایمیلے روشن لال بی جی پی چھوڑیں گے بی جی پی بی جی پی چھوڑ سکتے ہیں باندہ سے برجیش پرجاپتی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں یہ وہ ودایک ہیں جو پارٹی چھوڑ سکتے ہیں ایسا اشارہ مل رہا ہے چھوڑ بڑی سا جہان پھوڑ سا جہان پھوڑ تلہر بڑی آپ دیکھیں ہم پیچار کریں گے ایسا ہے اس کے بائلے ان کا استیفہ ہو جائے اس کے بعد منہیں ہوگا ابھی ابھی آپ کو کل جان کل چودہ تاریخ تک جانکاری ہو جائے ہمارے سیوگی دیویندر پراشر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دیویندر کیشف پرسات کا میوٹ ٹویٹ ہم نے دیکھا اور آج ایک بڑی بیٹھک بھی چل رہی ہے اس بیٹھک سے کیا اپ ڈیٹ آپ کو مل رہا ہے وہاں پر بھی اس گھٹنا کو لے کر کے اس سوامی پرسات کے فیصلے کو لے کر کے باتچیت تو ضرور ہوئی ہوگی علیشہ طور پر اور اس میں میسیجنگ کا سب سے زیادہ ماں تو اس بات کو لے کر رہتا ہے کہ نون یادو او بی سی ہے اس میں یا پھر دلیت پر گئے اس میں بی جے پی میسیجنگ کو لے کر بہت زیادہ ساتھ رکھے اس بار کے چلاؤں میں کیونکہ یادو ووٹ جس پرکار سے سواجوازی پارٹی کے لئے اگریسیب ہوا ہے وہاں پر بی جے پی کی پوری کوشش ہے کہ اس سے یادو ووٹ کے خلاف کنسلریریٹ کیا جائے جو نون یادو بیک ورڈ کلاس ہے اور ایسے میں کوئی ایسا میسیج کار کرتا ہوں کے لیہار سے یہ عام جنتہ کے لحاظ سے نہیں جانا چاہیے بھلے ہی سوامی پرساد موری پارٹی چھوڑے ہیں اور یہ پارٹی کے لئے بلکل بھی سرپرائج نہیں ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ایک سے ڈیر مینے پہلے یہ بات تاہی ہو گئی تھی لیکن کشوہ موری کا جو ٹویٹ ہے وہ پارٹی کا عادی کاریک لائن ہے نہ کی گورو بھٹیا نے جس پر قرار سے ایک طرح سے حملہ وار انداز مومن پر حملہ بولا اور آج کی بیٹھا کے بیچ میں اگر یہ ٹویٹ کرایا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹویٹ کا کتنا زیادہ مطوع یہ دونوں لحاظ سے ہے کہ ایک تو جو موری سماج جو ہے اس کو وہ میسیج دینا چاہیے ہیں دوسرا کشوہ پرساد موری کے اپنے لیے بھی بیجی پی امان کر چلتی ہے کہ پوری اتر پردیش میں موریوں کے نیتہ ان کے باس کشوہ پرساد موریہ ہیں پوری اپنے دیکھا کہ کس پرگار سے جب وہ پردیش ادرکس تھے تو بیجی پی کوچھا متکاری سفلتہ حاصل ہوئی تھی ایسے میں یہ اور ضروری ہو جاتا ہے کہ کئی سے یہ میسیج نہ دکھے کہ سوامی پرساد موریہ کا اپمان کیا گیا تاکہ ان کے لوگوں کے بیچ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گراؤنڈ پر ان کی پکڑ ہے اور جب ان لوگوں کے بیچ بھی بیجی پی آؤٹریچ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ ترک رہے گا کہ ہم نے تو آخر سمیتہ ان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے لیکن یہ جب تیہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو چہار سے بیجی پی ٹکٹ نہیں دے گی تب یہ تیہ مان جا رہا تھا چلی انتظار کرتے ہیں کہ کشف پرساد موریہ کی اس اپیل کا کیا کوئی اثر ہوتا یا پھر سوامی پرساد موریہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں تصویر اور صاف ہوگی کل کتنے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یہ بھی تصویر صاف ہو جائے گی